بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو مائل چینل اوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پیسٹ کر دیجئے آج کی میری جو ریمیڈی ہے وہ ہوم میڈ 10 ٹون پاورڈر سے ریلیٹڈ ہے کھا کے اوپر یہ آپ ایک اچھا سا منجن جسے کہتے ہیں وہ تیار کریں اور اس سے بینیفرٹ اٹھائیں اس سے کے لیے جن انگریڈنز کی مجھے ضرورت ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اس میں ایک تو آپ کو چاہیے ہوگا یہ نیند اسے بھی گروسری کی شاپ سے بھی مجھ جاتی ہوتی ہے نیند ہم نے ایک کٹھے ہمیں پتھے ملیتے ہیں تو ہم نے اس کو گائے کرکا دوپنا ہے اس کرکا یہ نیند کو رکھا جاتا ہے جار میں جار کو ساپ کرکا یہ دیکھیں کوئی جار ہے ہمارے پاس نیند کا نیند کو ہمیں کم کونٹیٹی میں رکوائرمنٹ ہوگی یہ ہے پھٹ کریں اور اس میں ایک یہ ہے میپھر سوٹا بیکنگ سوٹا جو کھانوں میں کسی بھی چیز کو کھابی چنے وکیرہ بھی کلانے کی مہتر میں جوز کیا جاتا ہے پھر اس میں ہمیں یوزو کی رکوائرمنٹ جو ہے وہ سالٹ نمک کی پھر اس میں لیمن جوز ہے یہ میں نے آٹھ نیندوں پر اس نکالہ ہے یہ اتنی ہی مجھے رکوائرمنٹ ضرورت ہے بس یہ اتنی ہی ضرورت ہے اس میں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور یہ آٹھ آٹھ نیندوں کی ضرورت ہوئے اس میں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو بنانے کا پروسس کیا ہے اس میں یہ آٹھ نیندوں کا رش نکال لیا ہے جو اس میں نے نیند جو پاوڈر پاوڈر میں ہے آپ کے پاس دیتے ون ٹی سپون یہ ٹی سپون ایک یہ دو اور یہ این پہلے بھی میں نے بنائی تھی تو وہ ختم ہو کیا تھا ہم میٹ گھٹے اوپر آرام سے پھر اس میں سارٹ کی جو زورت کی یہ بس نمک یہ بھی نمک جو تھا پوری کھٹھی ڈلی فارم میں لے کر آئے تھے تو اس کو ہم نے پھر پانو میں پکا کر تو اس کو کر لیا تھا یہ نمک ریٹی ہو گیا تھا ڈلی کو اس میں پھر یہ پاوڈر فارم میں آگیا تھا ابھی بھی پڑا ہوا ہے کھٹھے ڈلی وہ بھی کسی جن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نمک کیسے ہم نے کھا کے اوپر بنایا تھا یہ نمک جو ہے یہ ون اینڈ اس میں ون اینڈا ہافٹیس من سمال سائز کی پھر اس میں پھٹکری کی زیادہ کی پھٹکری جو ہے یہ بھی ہمارے گھا کے اوپر ہی پڑھیں اس کو پھٹکری کو ہوئے پھاوڈر فارم میں اگر رکھا ہوگا ہے اس کی جو ضرورت ہوگی پھٹکری ہمیں چاہیے یہ دیکھ رہا ہے یہ بس اتنی اس پہنے یہ بس اتنی یہ بس اتنی یہ بس اتنی بس اتنی بس اتنی بس اتنی بہت اتنی بہت اتنی پھر جو ہے بیکن سوٹا مٹھا سوٹا یہ جسٹ مینر سا لوس کرنا ہے ون پینچ کے ایکوال یعنی ایک چوکتی کے برابر اپنے یہ دیکھنے اتنا میں نے یہا ہے یہا ہے میٹھا سوڈا بہت زیادہ کم کونٹٹی میں سب کونٹٹی زیادہ ہیں اور میٹھا سوڈا کی کونٹٹی بہت کم میں نے رکھی ہے اس میں پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آٹھ میندوں کا رہس نکالا ہوا تھا اس کو اس میں آپ ڈال رہیں گے یہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ نے آج کل ہیں بھی ویسے گرمی میں اس کو آپ دھوپ میں رکھتے ہیں اچھی طرح سے مکس کیجئے مکس کرنے کے پر یہ درائے ہو جائے بلکل درائے ہو جائے خوشک ہو جائے بلکل اچھی طرح سے پھر اس کو اگرین سے آپ نے بلینڈر میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے بلکل اچھی طرح سے یہ خوشک ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی ذرہ برابر نمی نہیں رہنے چاہیے اچھی طرح سے یہ دھوپ میں بھی خوشک ہو کر کانچ کا باول لے لیں آپ کانچ کے باول میں یہ جیسے چھوٹا سا پیالہ ہے یہ دیکھیں اس میں یہ اچھی طرح سے مکس کیجئے اور یہ دھوپ میں خوشک ہونا کے لیے ایک ہفتے میں چار دن میں پانچ دن میں جسے دن بھی رکائرمنٹ ہو خوشک ہونا کی خوشک ہونا دیں اس کو اچھی طرح سے آپ خوشک ہونا کے بعد اگر سے آپ اس کو گرینڈ کریں اور کسی بھی جار میں سنبھال کر رکھ لیں گرینڈ ٹونک کا کوئی جار ہو تو اس میں رکھ لیں یا پھر اس میں ارکے گلاب جیسے آتا ہوتا ہے اس طرح سے چھوٹے سمال سائز میں جار ہوتا ہے اس میں آپ سنبھال کر رکھیں چھوٹے سمال سائز میں جیسے میں ابھی آپ کو دکھا رکھتی ہیں یہ آپ یہ اس سے بھی چھوٹا جار ہو تو زیادہ چاہیے اس میں میں پھر جب یہ ریڈ کروں گی تو وہ ایڈ کر کر بھی آپ کو دکھا رکھوں گی اس کو بس اسی جیسے دھوپ میں رکھیں یہ دانتوں کی آپ کی اتنا بریش کے ساتھ ہی جس طرح سے آپ ٹوٹ پیسٹ کرتے ہیں ہم میں بھی اور میرے فیملی میمبر پہ اسی طرح سے اس کو ڈال کر دھوپ پیسٹ کے ساتھ ہی توٹ پیسٹ کے ساتھ ہی یوز کرتے ہیں چھوٹے سی اگر توٹ پیسٹ پہ ساتھ میں ایڈ کرنے تو کوئی ایشو نہیں ہے توٹ پیسٹ ہو پھر وہ پاورڈر جب یہ ریڈ ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ کتنی پانٹٹ میں یہ یوز کرنا ہے بہت اچھا یہ آپ کے دانتوں کے لیے ہوم میٹ ڈین ٹونک پاورڈر ریڈی ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کے دانت بھی چمکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ نیم جو ہے وہ انٹی بائیٹک بھی ہے اور پھر پھٹکری بھی اس میں ہے نیتھا سوڈا بھی ہے لیمن بھی ہے یہ سب ہی چیزیں آپ کے انٹی بائیٹک کا کام کرتی ہیں اور اس سے جڑا سنکش بھی ہے اور اس سے فائدے بھی ہوتے ہیں دانتوں میں چمک بھی آتی ہے شائن بھی آتی ہے مصوروں کی تمام دانتوں کی تمام پرابلمس کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ریمیٹی ہے اور نیم بھی بہت اچھی ہے سب کو پتا ہے کہ نیم کے کتنے زیادہ فواہد ہیں انٹی بائیٹک کا کام دیتی ہے نیم بہت زیادہ انٹی بائیٹک کا کام دیتی ہے ان کی سب چیزوں کی افادیت ہے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں اس کو آپ بھی اپنے گھر پر بنائیے دانت ساف ہوتے ہیں آپ سب کے بہت زیادہ اور شائن بھی آتی ہے دانتوں میں دانتوں کے تمام آپ کے ماؤت کے تمام جرہ سین بھی مر جاتے ہیں جرمز ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بینیفٹس ہی بینیفٹس ہیں بہت زیادہ پینیفٹ سے ہم نے بھی پہلے تیار کیا تھا ختم ہو گیا تھا اگرے سے اب ریڈک کرنے لگے ہیں بنانے لگے ہیں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں یہ بس دھوپ میں رکھنا ہے آپ نے اور اس کو دھائے ہونے دیں پھر جب یہ دھائی فارم میں آجے گا میں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو اگرے سے بیس بنا کر تو کس طرح سے اس کو آپ نے عیس کرنا ہے تھنکس پور واتنگ تھنکس پور واتنگ اللہ حافظ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی پریش کر دیجئے اللہ حافظ